آگے بڑھتے ہیں انٹر بینکوں نے اوپر ماکیٹ میں ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے دوسرے جانب سٹاک ماکیٹ میں 258 پوائنس کا اضافہ ہوا ہے ڈالر کے سامنے روپیہ ڈھیر ہو گیا امریکی کرنسی کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 18 روپیہ 98 پیسے اضافے سے 285 روپیہ 9 پیسے پر بند ہوا وزیراعظم شہباز شریف کے دور میں انٹر بینک میں ڈالر 36 فیصد یعنی 102 روپیہ 5 پیسے مہنگا ہو چکا ہے جبکہ ڈالر کی قیمت 200 روپیہ سے نیچے ہونے کے دعویدار وفاقی وزیر خزانہ نے جب سے قلمدان سنبھالا ڈالر کی قیمت میں 55 روپیہ 42 پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے انٹر بینک کی طرح اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر بے لگام ہو گیا کرنسی ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکٹمنٹ ڈالر 14 روپیہ اضافے سے 288 روپیہ پر ٹریڈ ہوا معاشی ماہرین کے مطابق آئیم ایف کی جانب سے قرض ملنے میں تاخیر برامداد میں کمی اور قرض اسود کی ادائیوں کے سبب ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے دوسرے جانے پاکستان سٹوپ ایکسینج میں سرمایہ کاروں کی جانب سے حسز کی خریداری کا رجحان دیکھنے میں آیا اختتام پر مارکٹ 258 پوائنٹس کے اضافے سے ہنڈٹ انڈکس 40,670 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا امریکی ڈالر کی قیمت میں ہوشبہ اضافہ ہو گیا ہے ایک دن میں ڈالر کی اڈان نے ملکی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا جانتے ہیں معاشی ماہرین سے کہ ڈالر کی قیمت میں اضافے کی کیا وجوہات ہیں ملکی اونچی اڈان ملکی قرضوں میں بڑا اضافہ ماہرین معیشت ڈاکٹر عابد قیم سلحری کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے کی بڑی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ ہونا ہے ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لئے مزید ڈالر شاہیے جس میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کا نہ ہونا جب تک آپ کے پاس ڈالر کا فلو آئے گا نہیں ملک میں سا وہ سپورٹ کی پروسیڈنگ ہو وہ حالوں کا ڈالر ہو یا وہ انویسمنٹ ہو واشوی ماہرین ڈاکٹر فاروق سلیم نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا چلنج مہنگائی کا ہے مہنگائی کا ایشو ہے پاکستان کے حوالے سے وہ بہت ہی بڑا ایشو ہے 23 کروڑ پاکستانیوں کا سب سے بڑا چلنج سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ سب سے مہنگائی کا ہے یہاں پہ دنڈے کے زور پہ مہنگائی کے لیگو کو نیشے نہیں لیا جا سکتا باہر معیشت خورم شہزاد نے دنیا نیوز سے گفتگو میں کہا ہے کہ ہمارا پلان کوئی اتنا اچھا نظر نہیں آرہا کچھ پلان بھی اچھا اچھا نظر نہیں آرہا جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کم کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ مسالہ کر رہے ہیں بہت بڑے ڈیسیشنز لینے ہیں اور بہت جلدی لینے ہیں معاشی مہری نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے تک یہ صورتحال چلتی رہے گی حکومت کو اپنی پالیسز میں تبدیلی لانا ہوگی جبکہ مزید سخت فیصلے بھی لینا ہوں گے وفاقی وزیر خزانہ ایساگڈار کا کہنا ہے کہ ملک مخالف اناثر کی پاکستان کے ڈیفولٹ ہونے سے متعلق باتیں بدنیتی پر مبنی افعہ ہیں معاشی اشاریہ آہستہ آہستہ درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں ایک ٹویٹ میں ایساگڈار نے کہا کہ تمام بیرونی واجبات وقت پر ادا کرنے کے باوجود ذریعہ مبادلہ سخائر چار ہفتے پہلے کے مقابلے میں ایک ارب ڈالر زیادہ ہیں غیر ملکی کمیشل بینکوں نے پاکستان کو سہولیہ دینا شروع کر دی ہیں وزیر خزانہ کے کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات مکمل ہونے والے ہیں اور اگلے ہفتے تک آئی ایم ایف کے ساتھ سٹارف لیول کے معاہدے پر دستخط کرنے کی توقع ہے اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں تین فیصد کا اضافہ کر دیا ہے ملک میں بنیادی شرح سود ستائیس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اسٹیٹ بینک کے جاری مانٹری پالیسی بیان میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی رفتار مزید زور پکڑے گی اور یہ روہ مالی سال انتیس فیصد تک پہنچ سکتی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے روہ خاتوں کے خسارے میں سرسٹھ فیصد کمی کے باوجود عالمی ادائیگیوں کے چیلنج کا سامنا ہے کاروباری طبقے نے شرح سود میں اضافہ کو رت کر دیا اگر آپ نے ایک کروڑ اوپے کسی بینک سے کرزہ لیا اور آپ نے بیس پرسنٹ اس کے اوپر سالانہ انٹرسٹ دیا تو آپ پانچ سال میں ایک کروڑ کے اوپر ایک کروڑ سے زائد کمپاؤنڈنگ کریں تو آپ انٹرسٹ دے رہے ہوں گے سرائے سود میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس سے کوئی مہنگائی کمی نہیں ہوگی مہنگائی اس صورت میں کمی ہو سکتی ہے کہ کیش فائننسنگ پہ بابندی لگا دی جائے جس میں چاول پہ دیا جاتا ہے جس میں گندوں پہ دیا جاتا ہے تجزیہ کاروں کو کہنا ہے کہ بنیادی شرح سود میں اضافہ خود حکومت کی مشکلات بڑھائے گا جو کمرشل بینکوں کی سب سے بڑی قرضدار ہے ہماری جو لے آف ہو رہے ہیں ٹیکسٹائل ہماری ٹوئنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ بن ہو چکی ہیں پھر اس کے زیادہ ہمارے ایکسپورٹ جو ہیں وہ تھرڈی پرسنٹ ڈیکلائن دیکھنے میں آ رہے ہیں پھر راو میٹیلیل بھی رکے ہیں اور جو سیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیکلائن سائٹ کے اوپر آ رہے ہیں سیلز بہت زیادہ ڈاؤن سائٹ کے اوپر رہی ہیں تو اس کے لام والا اثر پڑیں گے اور یہ اس کوارٹر میں نہیں اگلے دو کوارٹر میں ہمیں لگ رہا ہے اس کے اثرات برکر آ رہے ہیں ملک میں اس سے قبل 20 فیصد بنیادی شرح سود 1996 میں ریکارڈ کی گئی تھی سٹیٹ بینک کی جانب سے بنیادی شرح سود میں اضافے پر کاروباری طبقہ اور باعش کی تجزیہ کار کیا کہتے ہیں آگے دیکھتے ہیں لاسٹ نیل اندی کافن کا جملہ جو ہے وہ اس پہ فٹ ہوگا کیونکہ یہ اکنومی کو تباہ کرنے کے مترادف ہے ہم ہر فورم پہ اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ زیادتی ہے کسی بھی نہ صرف تعمیراتی شعبے کے لیے بلکہ تمام سنتوں کے لیے یہ ایک بڑی نقصاندے چیز ہیں اتنے ہیوی انٹرسٹ میں آج آپ سمجھیں کہ پانچ سال میں تو آپ کا کیپٹل فلش ہو گیا اگر آپ نے ایک کروڑ اوپے کسی بینک سے کرزہ لیا اور آپ نے بیس پرسنٹ اس کے اوپر سالانہ انٹرسٹ دیا تو آپ پانچ سال میں ایک کروڑ کے اوپر ایک کروڑ سے زائد کمپاؤنڈنگ کریں تو آپ انٹرسٹ دے رہے ہوں گے کون سا کاروبار ہے جس میں آپ بائیس تیس پرسنٹ بینک کو دیں گے اور پھر نفع کمائیں گے کوئی ہیوین کا کام تو کوئی نہیں کر رہا ہے ٹیکس بھی بڑھا رہے ہیں آپ بجلی کے بل بڑھا رہے ہیں آپ گیس کے بل بڑھا رہے ہیں آپ تیل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں آپ اس کے بعد کاؤس یہ انٹرسٹ بڑھا رہے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان ایک اللہ نہ کرے انفلیشن کے سپائرل میں انٹر ہونے جا رہا ہے اور حکومت کو سوچنا چاہیے اپنے شاہی خرچیں کم کرنا چاہیے سرائے سروز میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس سے کوئی مہنگائی کمی نہیں ہوگی مہنگائی اس صورت میں کمی ہو سکتی ہے کہ کیش فائننسنگ پر بابندی لگا دی جائے جس میں چاول پر دیا جاتا ہے جس میں گندم پر دیا جاتا ہے جس میں کپاس پر دیا جاتا ہے جس میں چینی پر دیا جاتا ہے وہ جو سٹوک کر لیتے ہیں لوگ جب سٹوک کر لیتے ہیں چاول کے بھی اندازہ لگا لیں نہ ایکسپورٹ ہو پا رہا ہے اور یہاں بھی پبلک کو مہنا مل رہا ہے طریقہ انصاف کے دہنما اور ماہری معیشت مزمیل اسلم نے کہا ہے کہ گیارہ ماہ میں شرح سود میں نو فیصد اضافہ ہوا ہے اس دور میں روپے کی قدر میں باست فیصد کمی آئی وزیر خزانہ بتائیں کہ انٹی پاکستان کے دار کون ادا کر رہا ہے انہوں نے کمیشن بنا کر پی ٹی آئی اور موجودہ حکومت کی آئی ایم ایف معاہد سامنے لانے اور اسحاق دار کے مصافی ہونے کا مطالبہ بھی کیا ہے یارہ مہینے میں شرح سود میں تقریباً نو فیصد کا اضافہ ہوا یہ نو فیصد کا مطلب کیا ہے حکومت کا ایک سال میں جو ہے خرچہ جو ہے بتیس ٹریلین اگر آپ لگا لیں تو تین ہزار دو سو ارب ارپے سے صرف جو ہے سود کی اضافی ادائیگی ہوگی اور علی صاحب تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں تیس ارب ارپے الیکشن کے لیے اور حکومت چھ ہزار ارب ارپے سود کی ادائیگی میں صرف ادا کر رہی ہے سارے الیکشنوں کا خرچہ بھی ہو تو یہ کتنی ڈرامے بازی ہیں کہ اس مل میں وسائل لیے ایک سو اٹھتہ روپے تھا ووٹ آف نو کانفیٹنس سے پہلے ڈالر کا ریٹ آج اوپن مارکٹ میں سٹیٹ بینک کا جو افیشل ریٹ ختم ہوئے کلوز ہوئے دو سو پچھی آسی روپے باسٹھ فیصد روپے کی قدر میں گراوٹ رہی ہے ساتھ ہزار ارب ارپے خسارہ کرے گی یہ حکومت اس سال تیس جون کو پینس سٹھ ہزار ارب ارپے اس قوم پہ کرزہ ہوگا اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس ملک کو دیوالیے سے بچانے آئے ہیں یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود ابھی عساق ڈاٹ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ انٹی پاکستانی کچھ جو ہیں ملک میں پینک پھیلارے ہیں اگر ہم نے ایک سو پچاس روپے کا پیٹرول لکھا ہوا تھا ہم انٹی پاکستانی تھے ایک سو اٹھتا روپے کا ڈالر تھا ہم انٹی پاکستانی تھے اور آپ دو سو پیچاسی روپے میں بہت بڑے پاکستانی بن گئے اس وقت دیمان کرتے ہیں ایک کمیشن بنائیں ایک کمیشن بنائیں جو ہم نے پی ٹی آئی نے جو آئی ایم ایف سے مہاہدہ کیا اور انہوں نے کیا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے کریں اور اس وقت تک اس آگ ڈار جو ہیں ریزائن دے کر باہر بیٹھیں دنگی نیوز کے پروگرام وقتہ ریزر میں باہر باہر شہر ڈاکٹر کیس اسلم نے کہا کہ حکومت نے ٹیکس لگانے کے سوا کچھ نہیں کیا عالمی دارے بھی ملک میں الیکشن چاہتے ہیں ڈاکٹر خاکار نجیب نے کہا کہ آج پاکستان نے آئی ایم ایف کے حداف کو مکمل کر لیا روپے پر پریشر اب ٹوٹ جائے گا کاروبار نہیں چل رہا آپ نے بیس فیصد پہ کر دیا شرائع سود اس کا مطلب یہ ہے کہ اور مہنگا کر دیا آپ نے کاروبار کرنا تو دونوں آپ کے قوت خرید بھی کم ہو گئی انویسٹمنٹ بھی مشکل ہو گئی تو ایکانومی اور بیٹھے گی اور حکومت کوئی پالوسی اس قسم کی نہیں دے رہی جو پرو پیپل ہو پرو انویسٹر ہو وہ ٹیکس لگانے کے علاوہ ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے ڈار صاحب جو ہیں وہ فینینشل ایکسپرٹ تو کہتے ہیں مگر انہوں نے آتے ہی آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں جس کا بدہ لے لیا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان ان دی شورٹ ٹرم اس وقت جو مشکل ہے وہ تو بڑی کلیر ہے دسمبر دوہزار انکیس کو ہمارے پاس اٹھانہ ارب ڈارڈر کے قریب ذرہ مبادلہ کے رخائط سٹیٹ بینک آف پاکستان میں تھے آج تین اشاریہ آٹھ ارب ڈارڈر ہیں یہ ایک ایسی سنگین صورتحال ہے جہاں پہ پاکستان کو قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا ہم نے پیٹرول کی قیمت پر تبدیلی کی ہم نے ایکسچینج ریٹ کو فیسٹ نہیں ہونے دیا ہم نے مونٹری پالیسی کو دیر سے ایجسٹ کیا یہ وہ عوامل ہیں جس نے ایک میس ٹرسٹ بنا دیا ہے اسی لئے آئی ایم ایف ہارش آیا ہے آپ پہ اور آپ کو کہا ہے کہ آپ سب کام کر لیں تو میں آگے بڑھوں گا چین کی طرف سے ستر کروڑ ڈالر ملنے کے بعد ملکی مجموعی ذریب مبادلہ زخائر میں پچپن کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ذریب مبادلہ زخائر بڑھ کر تین ارب اکیاسی کروڑ اکتالیس لاکھ ڈالر ہو گئے ہیں سٹیٹ بینک کے مطابق چوبیس فروری تک مرکزی بینک کے زخائر ذریب مبادلہ زخائر پچپن کروڑ چھپن لاکھ ڈالر اضافہ سے تین ارب اکیاسی کروڑ اکتالیس لاکھ ڈالر پر آ گئے ہیں اسی عرصے کے دوران کمرشل بینکوں کے ذریب مبادلہ زخائر ایک کروڑ بیالیس لاکھ ڈالر کمی سے پانچ ارب اٹھ پینتالیس کروڑ اٹھتیس لاکھ ڈالر کی سطح پر آ گئے سٹیٹ بینک کے مطابق گدشتہ ہفتے پاکستان کو چین سے ستر کروڑ ڈالر کا قرض محصول ہوا تھا غیر ملکی اداگیوں کے بعد ملکی مجموعی ذریب مبادلہ زخائر نورب چھپیس کروڑ اٹھتر لاکھ ڈالر ہو گئے ہیں ڈالر کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ہی سونے کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ایک روز میں فی تولہ سونے کی قیمت نو ہزار چار سو روپے اضافے سے دو لاکھ شہ ہزار پانچ سو روپے تک پہنچ گئی ہے مقامی مارکٹ میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہونا شروع ہو گیا جیولرز کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت نو ہزار چار سو روپے اضافے سے دو لاکھ چھہ ہزار پانچ سو روپے ہو گئی جبکہ دس گرام سونہ آٹھ ہزار اٹھاون روپے اضافے سے ایک لاکھ ستتر ہزار چادس روپے میں فروخت ہوا ایک طرف جہاں مقامی مارکٹ میں سونہ مہنگا ہوا وہیں عالمی مارکٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں ایک ڈالر کی کمی ہوئی بینولر قامی مارکٹ میں سونے کی فی اونس قیمت اٹھارہ سو چھتیز ڈالر ہو گئی معاشی مہرین کے مطابق روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافے کے سبب مقامی مارکٹ میں سونہ مہنگا ہوا حکومت کا شہریوں کو رمضان سے قابل مہنگائی کا ایک اور توحفہ یوٹیلٹی سٹورز پر وزیراعظم پیکج کے تحت ملنے والے گھی کی قیمت میں دو ماہ میں دوسری بار اضافہ کیا گیا ہے یوٹیلٹی سٹورز پر وزیراعظم پیکج کے تحت گھی فی کلو ایک سو پندرہ روپے مہنگا ہو گیا ہے جبکہ سبسیڈی والا گھی تین سو پہ چتر سے بڑھا کر چار سو نوے روپے کر دیا گیا اس سے پہرے یکم جنوری دو ہزار تیز کو گھی قیمت میں فی کلو پچتر روپے کا اضافہ کیا گیا تھا حالیہ دو ماہ میں وزیراعظم پیکج کے تحت گھی مجموعی طور پر ایک سو نوے روپے مہنگا کیا گیا ہے بی آئی ایس پی کے مستحقین گھی کی قیمتوں میں اضافہ سے مستثنہ ہوں گے بی آئی ایس پی کے مستحقین کے لیے گھی کی فی کلو قیمت تین سو روپے برقرار رہے گی اور گیس کی قیمتوں میں تین سو اکانوے روپے انتر پیسے فی ایم ایم بی ٹی او اضافہ کا امکان ہے سوئی صدرن نے اوگرہ میں درخواست دائر کر دی ہے درخواست میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ مالی سال دو ہزار تئیس چوبیس کے لیے مانگا گیا ہے آئندہ مالی سال میں سوئی صدرن گیس کمپنی کو دو سو چیار سٹھ ارب روپے کا ریوینیو درکار ہے سوئی صدرن کمپنی کو اٹھانوے ارب روپے کے شارٹ فال کا بھی سامنا ہے درخواست میں گیس کی قیمتوں میں روان سال یکم جولائی سے اضافہ مانگا گیا ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آمی چیف جنرل آسیم منیر اور چیون جائنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹری جنرل ساہر شمشاد برزا نے وزیراعظم سے علاق ملاقاتیں کی قومی سلامتی کی صورتحال اور مسلح آفواج کے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو کی گئی چیف آفواج سٹاف جنرل آسیم منیر نے وزیراعظم ہاؤس میں شہباز شریف سے ملاقات کی اس موقع پر ملک دفاع اور قوم سلامتی سے مطالق امور زیر بحث آئے ذراعہ کے مطابق ملاقات میں پیکس کمیٹیوں کے فیصلوں پر عمل درامت پر گفتگو ہوئی چیرمن جائنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد برزا نے بھی وزیراعظم سے ملاقات کی میٹنگ میں مسلح آفواج کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلائے خیال ہوا الیکشن کمیشن کا پنجاب اور خیابت پختونخواہ میں انتخابات کرانے کا فیصلہ الیکشن شیڈیول چوون روز پر محیط رکھنے پر اتفاق ہو گیا ہے انتخابات کے لیے تاریخوں کی تجاویز میں رمضان اور عید الفطر کو بھی مد نظر رکھا جائے گا تفصیل کے لیے ریپورٹ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس پنجاب اور کیپی میں انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور انتخابات کے لیے تاریخوں پر اسٹیک ہولڈر سے حتمی مشاورت کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے حکامات کی روشنی میں صبح پنجاب اور کیپی کے انتخابات کے معاملے پر غور کیا گیا اور دونوں صبحوں میں الیکشن کے لیے مجفزہ تاریخوں پر مشاورت کی گئی ذرائع کے مطابق اجلاس میں انتخابی شیڈیول چون دن پر محیط رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا فیصلہ کیا گیا کہ انتخابات کیلئے تاریخوں کی تجویز میں رمضان اور عید کو بھی مدنظر رکھا جائے گا صادر اور گورنر نے مشاورت کی تو الیکشن کمیشن اس میں بھی شریک ہوگا ملک میں بجلی کے حال یا بریک ڈاؤن پر تحقیقاتی رپورٹ وفاقی کابینہ میں پیش کر دی گئی انسانی غفلت اور بجلی کی ترسیل کے نظام میں خرابیاں بریک ڈاؤن کی وجہ بنیں اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں جعوید حسین وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس 23 جنوری 2023 کے پاور بریک ڈاؤن کی انکوائری رپورٹ پیش بریک ڈاؤن کی بنیادی وجہ انسانی غفلت قرار وزیر اعظم کی ذمہ داران کے خلاف محکمانہ کاروائی کی ہدایت وفاقی کابینہ کو بتایا گیا کہ رات کو بند کیے گئے ایسی سرکٹس کو صبح کے وقت آن نہ کرنا بریک ڈاؤن کی بنیادی وجہ بنی وینڈ اینرجی سے پیدا کی جانے والی بجلی سسٹم میں شامل کرنے سے بھی ایسی لائن کی فریکنسی غیر معمولی طور پر بڑھی وزیر اعظم نے کہا کہ پاور ڈیویزن غفلت کے مرتقب اہل کاروں کے خلاف فوراں محکمانہ کاروائی کرے وزیر اعظم نے بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے نظام میں اصلاحات کے حوالے سے ایک جامع لاحیم المرتب کرنے کی بھی ہدایت کی وفاقی کابینہ کو بجلی چوری اور لائن لاؤسز کے حوالے سے پاور ڈیویزن نے تفصیلی بریفنگ میں بتایا کہ ملک بھر میں بجلی سے چلنے والے ٹیو ویلز کی سولرائزیشن کا منصوبہ زیر غور ہے جبکہ ساٹھ فیصد اور اس سے زیادہ لائن لاؤسز کے علاقوں کے لیے خصوصی پولیس فورس تشکیل دی جانی چاہیے وزیر اعظم نے بجلی چوری لائن لاؤسز کو ختم کرنے کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی کمیٹی ٹیو ویلز بزارت داخلہ کے جوائن سیکرٹی سے استفسار کیا کہ کیا آپ بیانے حلفی دے سکتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں یونین کانسلز کی تعداد نہیں بڑھائیں گے اسلام آباد کی ایک سو پچیس یونین کانسلز میں ایک سو بیس دن میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے یونین کانسلوں کی تعداد بڑھانے سے بھی روک دیا ہلکہ بنیوں سے متعلق درخواستوں پر الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی اسلام آباد بلدیاتی انتخابات سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سمات چیف جسس آمیر فاروق اور جسسس سمن رفت امتیاز پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کی وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے قانون میں ایک سو پچیس یونین کانسلز کی حد تک ترمیم کی گئی ہے تاہم بلدیاتی انتخابات ایک سو بیس روز میں کرانے کیلئے تیار ہیں چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ کے استفسار پر ڈی جی لاو الیکشن کمیشن نے بتایا کہ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات پر تقریباً پندرہ سے بیس کروڑ اپے تک کا خرچہ آئے گا جسسس آمیر فاروق نے کہا کہ پندرہ بیس کروڑ تو کچھ نہیں پھر تو الیکشن کرائیں عدالت نے وزارت داخلہ کے جوانٹ سیکٹری سے استفسار کیا کہ کیا آپ بیانے حلفی دے سکتے ہیں کہ آنے والی الیکشن میں یونین کانسلز کی تعداد نہیں بڑھائیں گے ایسا نہ ہو کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے اور حکومت پھر سے یونین کانسلز کی تعداد بڑھا دے عدالت نے بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دیتے ہوئے انٹرا کورٹ اپیلے نبٹا دی حضرت پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختون خاص امیر کے بروقت انتخابات سے مطالق پی ٹی آئی کے کیس سپریم کورٹ فیصلے کی روشنے میں نبٹا دیا بشابر سے آمیر جمل کی ریپورٹ خواہ اسمبلی کے بروقت انتخابات سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست پر سامات ہائی کورٹ کے جسٹس روح الامین اور جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کی پی ٹی آئی کے وکیل شمائل بٹ نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب بھی مقررہ وقت پر الیکشن ہو سکتے ہیں جسٹس روح الامین نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہم کوئی ابزرویشن نہیں دے سکتے ہم سپریم کورٹ کے حکم کے پابند ہیں تحریک انصاف کے وکیل معظم بٹ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے تیار تھا لیکن گورنر تاخیر کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کی تیاری جو ہے وہ شروع کر رکھی تھی اور انہوں نے خود گورنر کو کہا کہ پندرہ سے سولہ پندرہ سے ستارہ اپریل تک جو ہے آپ ڈیٹ مقرر کر دو الیکشن کمیشن وز ڈوئنگ اٹس ورک یہ تو گورنر ہے جو نہیں کر رہا عدالت کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ فیصلے میں گورنر کو الیکشن کی تاریخ کا پابند بنایا گیا ہے عدالت نے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں کیس کو نمٹا دیا